اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کا سلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی حسن آوان آج ہمیں سکت موجود ہیں عیسیٰ خیل میں استاد رسول اللہ خان عیسیٰ خیل کی چھت پر اور ساتھ ہمارے موجود ہیں ان کے بھائی استاد قلیم اللہ خان اور عیسیٰ خیل جو ہمیں بریدر کبوتروں کا شوق کروائیں گے تو یہ اس لیے کروارہے ہیں کہ کافی لوگ انہیں استاد رسول اللہ خان عیسیٰ خیل جو بریدر کبوتریں نہیں دیکھے ہوئے تو ان کے شوق کے لیے ہم آج عیسیٰ خیل پہنچیں تو ہمارے ساتھ اور بھائی متیولہ بھی ہیں وہ بھی ہمیں شوق کروائیں گے والیکم سلام یہ بریدر کبوتر ہم نے سپیشل جو گھر سے منگوائے ہیں تاکہ جتنے بھی دوست عباب ہیں وہ شوق کر لیں اگر مطلب کہ انہوں نے انی چھت بنانی ہے یا کچھ سیکھنا ہے کبوتروں سے تو ماشاءاللہ ایسے کبوتر جہاں موجود ہیں کہ آپ دیکھ کے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں تو استاد کی مولا سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں شوق کروائیں کبوتروں کے بارے میں بتائیں یہ جی نیورن والے کبوتر ہمارے ماشاءاللہ جی جن کو کمگر بھی کہہ سکتے ہیں جی جی بالکل تو ہمارا جو گروپ ہے وہ تو نیورن والے سن کو جی استاد اخلاق احمد صاحب خان صاحب کے گھار کے نیورن والے کبوتر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت اوٹلاس ہے اکل اور پارواز کی جو بادشاہ ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی پرکشو کروا رہی ہیں ساتھ ساتھ بتاتے چلیں جی استاد رفیلہ خانی سے خیر کہ جو گھر کے بریڈر کبوتر ہیں ان کا کچھ آپ کروا رہی ہیں کچھ جو مین بریڈر کبوتر ہیں وہ آپ کی شوق کے لیے لائے ہیں تو ان سے کافی کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ نیورن والے کبوتر یہ بھی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہمارے گروپ میں ان کا بہت اہم کردار ہے نیورن والوں کا ماشاءاللہ آم کا شوق کروا دیں جی بہت اہم جی یہ بھی نیورن والے بھائی کلیم فیڑے کبوتر مجھے نیوران ماشاء اللہ اس کبوتر کے تقریباً اس سال بھی بازی میں اڑے ہیں ماشاء اللہ اور پچھلے تین سال سے اس کے بازیوں میں اڑ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ جی ہمارے فیوریٹ کبوتر شاہین ماشاء اللہ جن کو ہمارے گھر سے منسوخ کیا جاتا ہے ماشاء اللہ جی بہت اہم کبوتر ہیں یہ تقریباً ہر سال بازیوں میں ڈیلتی ہیں اور ان کی شام تک پروازے ہیں بہت ماشاء اللہ جی آنکھ کا شوق کروا دیں صادر فیولہ خان عیسیٰ خیل کے شاہین کبوتر ماشاء اللہ ان کے گھر کے مطلب کے شاہین کبوتروں کے ہر بازی میں کوئی نگو کبوتر اڑتا ہی اڑتا ہے کیا بات پر کا شوق کروا دیں ماشاء اللہ جی کیا بات ہے مزیز یہ ہمارے ڈاپ والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کیا بات ہے ڈاڈ ڈاڈ والے لالپری لالپری بھی کہہ سکتے ہیں ڈاپ والے ماشاء اللہ جی کیا بات ہے یہ حسن بھائی خضاب والا جو پتھا آپ کو دکھایا جو گیارہ پھرتے جو ڈاپ ماشاء اللہ جی یہ اس کا باپ کیا بات ہوگی پیور خصاب والے ماشاء اللہ جی استاد رفیولہ کی فیوریٹ جوڑا ماشاء اللہ جی کیا بات ہے رفیولہ کا فیوریٹ جوڑا ہے یہ یہ کیا بات ہے یہ جی ہرے کبوتر ہمارے ان میں سے چینیں بھی نکلتے ہیں لوہے چینیں ہرے بھی نکلتے ہیں یہ تقریبا ہر سیزن میں بازی اومیٹنز کے آئے نا ماشاء اللہ جی کیا بات ہے پرکشو کروا دیں بہت اللہ جی استاد رفیولہ خانی سا خیال کی ہرے کبوتر ماشاء اللہ یہ جی شیردل کبوتر آگئے ہیں ماشاء اللہ یہ جو بازی میں اوڑی شیردل مادہ یہ اس کا بات ہے ماشاء اللہ جی کیا بات ہے ہمارے کبوتر آگئے ہیں ماشاء اللہ یہ خضاب والے کبوتر اس کی آنکھ کا شوق کروائیں سب کو ماشاء اللہ یہ جی زوم کریں اس کی آنکھ کیا بات ہے ماشاء اللہ خرم کو شوق کروا دیں اس کی آنکھ اس کی آنکھ نے حسن بھائی بہت سے بریڈر کے اوپر بنائے نا بلکم ماشاء اللہ یہ سمجھو نسل میکر بھائی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں ہمیں سب موجود ہیں استاد رفی اللہ خان عیسیٰ خیل کے بریڈر کبوتروں کو آپ شوق کریں شوق اس لئے کروا رہے ہیں کہ کافی دوستوں کی فرمائش بھی تھی اور اچھے کبوتر دکھتا ہوں یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے کبوتر کی پہچان ہو تاکہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے تو یہ آپ جانا سمجھو گولڈن کبوتر ماشاء اللہ کیا بہت ہے 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 موسیقی کبوتر ماشاءاللہ دکھا باپی حسن بھئی تقریبا ان کے بچے بھی بازیوں میں ڈلتی ہیں تقریبا ہر سیزن ہی ان کے بچے بازیوں میں آتے ہیں رفی اللہ خان عیسیٰ خیل کے مین بریڈر کبوتروں کا اکشہ اکر رہے ہیں تیڈی کبوتر ماشاءاللہ بہت آکلاف کیا بات ہے سلیٹی کبوتر مین نظیر کے گھر کے ہمیں دیا ملک عثمان ملتان والے نے بریڈنگ کے لیے کیا بات ہے جی اور بہت آؤٹ کلاس ریزالٹین کبوتر ماشاءاللہ جی مین نظیر صاحب کے گھر کا کبوتر ہے اور کافی ہزالٹین کبوتر ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ ایسے کبوتروں کا شوق کریں اور شوق کو آگے کریں آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ فروں کا شوق کریں ماشاءاللہ کیا بات ہے جی بروں جی یہ جو ساد رفیولہ خان عیسہ خیل کے مین بریڈر کبوتروں کا آپ شوق کریں ہے جی ہمارے شیر کبوتر ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کا کیا ارزالٹ ہے ان کی بچے بھی بازیوں میں ڈلتے ہیں حسن بھئی ماشاءاللہ اور ان کی جو ٹیم کی ایوریج ہے تقریباً گیارہ بارہ گھنٹی بلکل جی بلکل یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب کی گھر کی کبوتر ہے ماشاءاللہ کراچی سے کراچی سے ڈاکٹر رمجد فہید کی گھر کی جی بلکل ماشاءاللہ یہ ہمارے تیرہ نمبر جن کو ہم الٹی کڑی والے بھی کہتے ہیں بلکل ماشاءاللہ یہ بھی تقریباً بازیوں میں ڈلتے ہیں کیا بات ہے جی ماشاءاللہ پروں کا شعب کروا دیں کیا بات ہے جی ماشاءاللہ بات ہے جی ماشاءاللہ ہماریک چی جی ماشاءاللہ بات ہے جی ماشاءاللہ بات ہے جی ماشاءاللہ آئیز کا آپ شوق کریں ماشاءاللہ ایسی آئیز ہیں کہ آپ کچھ سیکھنا چاہیں یا سیکھنے والا بندہ ہو تو ان کے سب کچھ سکتا ہے ماشاءاللہ اس جوڑے میں سے جتنے بھی نکلتے ہیں وہ بریڈنگ میں جاتے ہیں بہت آرہ جی بہت آرہ ماشاءاللہ آخری کیوں یہ کمانڈو کا بوتر اس کے دو پٹھے بازی میں سال بھی اڑے ماشاءاللہ اس سے اگلے سال بھی بازیوں میں اڑے کیا بات ہے کلوز اپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج بلکل ماشاءاللہ استاد رفیولہ خان عیسیٰ خیل کے بریڈر گبوتر استاد قلیم اللہ خان ہمیں شوق کروا رہے ہیں خصوصی ٹائم ہمیں دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت آلہ ماشاءاللہ بہت آلہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پیور نسل میں جو ہوتیں حالت میں شوق کریں آپ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ 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 کلوز کر رہے ہیں اس کی آئیس کو بھی ماشاءاللہ کیا بات ہے دل کرتا ہے کہ بس آئیس کے اندر ہی چلے جائیں ماشاءاللہ کتنی پیاریاں کرتے کی گئہ یہ ہمارے لوہے چین ہیں اٹھانسی نمبر ماشاءاللہ جی کیا بات ہے ان کبوتروں کا حسن بھائی ہماری جیت میں بہت اہم کردار ہوتا ہے ماشاءاللہ ہر سیزن یہ لوہے چینے کبوتروں کا بلکل استاد قلیم اللہ خان کے مطابق یہ چینے کبوتر ماشاءاللہ ہر سال ان کے جو بچے وغیرہ ہیں وہ ٹورنمنٹوں میں اڑتے ہیں ماشاءاللہ اور جیت میں اہم کردار ہوتا ہے ان کبوتروں کا ماشاءاللہ مچھے بھی نیوروں کا آگیا موسیقا موسیقا ماشآلہ جی کیا بات ہے ابھی جہاں کریزوں میں ماشاء اللہ تو پارن کی ابھی پورے نہیں ہے لال پری ڈب والے اسطاد رفی اللہ خان عیسیٰ خیل کے پاس میرے خیال میں تو ساری نسلیں موجود ہیں ماشاء اللہ یہ وہ نسلیں جن سے آپ کیا سے کیا بنا سکتے ہیں مطلب کہ مین جو بریڈر کبوتر ہیں کمگر ہو گئے لال پری ہو گئے جتنی بھی مین نسلیں اسطاد رفی اللہ خان عیسیٰ خیل کی چھت پر موجود ہیں اور ان سے مطلب کہ کئی بھی آپ کراس دیکھ کر مطلب کے کبوتر بنا سکتے ہیں آپ پروازی کبوتر آپ پروازی کبوتر ہیں کبوتر ہےентовہ یہ خضاب والا پتھا اس کی شوق کریں یہ بریڈنگ کے لئے ریڈی ہے ماشاءاللہ شکریہ موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی موسیقی جی اہلیت تھے استاد رفی اللہ خان عصر خیل کے مین بریڈر کبوتر اور ہمیں شوق کروا رہے تھے استاد کلیم اللہ خان تو امید کرتا ہوں کافی دوستوں کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی جو بندہ بھی قریب میں اس ویڈیو کو دیکھ چکا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ایسے کبوتر ہیں کہ ان سے آپ کافی کچھ لیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو کلیم بھائی مزارش کرتے ہیں کہ کچھ حفاظ کر دیں کبوتروں کے بارے میں جو کبوتر بازی کی تیاری تھی جو کبوتر ہم نے بازی کے لیے تیار کی وہ تو ہمارے بھائی استاد رفی اللہ خان خود تیار کر کی گئے اینڈ کے جو ایک ہفتے کا دن تھا وہ یہاں سے پھر کراچی نکل گئے تو وہ سیلیکشن بھی وہی کر کی گئے جتنی بھی تیاری تھی ہمیں تیار کر کے وہ کبوتر دیکھے گئے اور ان کی مشاورت سے ہم نے آگے وہی کام چلاتے رہے اور الحمدللہ اللہ نے عزت دی اور دوسری بات ہمارے حریفوں سے ہمارے حریف جو ہیں ہمارا بیر سرمایہ ہے بلکل بلکل ماشاءاللہ اور بہت اچھی شوق ان کے ساتھ ہماری ہو رہی ہے بہت اچھی آج تک کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل صحیح بات اچھی اور الحمدللہ ان کے ساتھ بڑی اچھی شوق ہو رہی ہے اور وہ بہت اچھی شوق ہو رہی ہے کبیر بھائی یہ سیٹ اپ کا شوق کروا دیں اور ویڈیو کا ہل کرتے ہیں ماشاءاللہ کبیر کو ہمیں شوق کر لیا کبیر کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوں جی یہ کہا ہے اس کے ساتھ بھائی کو لائے ہیں یہ ملک مطیولہ کمر مشانی جو جی دو ہزار اکیس میں چیمپئن بنے ماشاءاللہ ان میں جو اہم کردار تھا بھائی متی اللہ کا تھا ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے انہوں نے تو کلین بھائی کیا کہنا جائے محنت کی اور ان کی وجہ سے ہمیں کامیابی ہوئی بہت اہم کردار ہے کامیابی میں ان کا اور سمجھو نید بھی پوری نہیں ہوئی ابھی بھی تھکے ہوئے ہیں سو رہے تھے ابھی بھی فالحمدلالہ جیت کے سو رہے ہیں تو مطمئن ہے تو بہت اہم کردار ہے بھائی متی اللہ کا ہماری اس جیت میں بہت اہم کردار ہے بہت شکریہ بھی ادا کرتی ہیں بہت شکریہ بھائی سب دوستوں کو اللہ حافظ متی اللہ خان جاوڑ جاوڑ جاوڑ